ہمجھا علیہ آباسی بھی ہے میں آباسی صاحب کا رکھ کرتا ہوں آباسی صاحب میں آپ سے بہت سیدھا سوال پوچھتا ہوں اور کیونکہ آپ نے بھی اپنی رائے کشمیر پہ رکھی ہے کیا مجبوری پڑی آپ کو دیکھ ایک چیز بتا دیتا ہوں میں دیوگنگ صاحب جی جی یہ سوال میرے سے ہے جی آباسی صاحب آپ سے سوال ہے ایک تو let's all calm down یہ شور شرابے سے نا آرڈینس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتی نہیں آباسی صاحب میرا سوال میرا میرا سوال بہت سیدھا ہے یہ آباسی صاحب جی جی میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور حمجہ علیہ آباسی میرا ایک ہی سوال ہے آپ سے جی جی پاکستان پاکستانی آٹسٹ کو کشمیر کے وشے پہ بولنے کی ضرورت کیا تھی why you people are toying line of پاکستانی terrorists why you people are toying line of پاکستانی terrorists number one number one it's not the line of پاکستانی terrorists number two 37% of کشمیر جائے وہ پاکستان کے ایڈمیسٹر کرتا ہے باقی انڈیا کرتا ہے it's a mutual issue and my whole point is کہ please for god's sakes let's rise above the indian and پاکستانی narratives and nationalities کے جو biases ہوتے ہیں اس کو as a human issue کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہ نہ involve کریں بیچ میں کہ انڈیا یہ تو پاکستان یہ تو فلانا یہ تو ڈیڑا یہ let's look at it from a human point of view there has been a curfew there there are pellet victims there and what about beluchistan what about beluchistan what about beluchistan انجالی عباسی beluchistan میں جنر سنگار ہو رہا ہے اس پر آپ کے کہتے ہیں اس پر آپ نے کیوں نہیں ویڈیو دیا آپ موقع دیجئے میں بتاتا ہوں بتائیے بتائیے number one beluchistan جو ہے it's not a disputed mutual dispute between india and pakistan number two وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ non-state actors کرتے ہیں terrorism ہوتا ہے lack of governance ہے کشمیر بھی کوئی dispute نہیں ہے سن تو لیں جی سن تو لیں نہیں اگر وہ dispute نہیں ہے تو آدھا کشمیر ہمارے پاس کیوں ہے پھر آدھا beluchistan تو آپ کے پاس نہیں ہے نا آپ کا تو territory border ہی لکھتا نہیں آپ پاس نہیں ہے کشمیر وہ بھی ہم لیں گے آپ پاکستان occupied کشمیر جس کو کہتے ہیں وہ آگے وہ ہم بھی ہے دیکھیں دیکھیں زرہ پیار سے دیکھیں نا پیار سے لیں گے یعنی لیں گے وہ ایک الیدہ ڈیبیٹ ہے میں آپ وہ میں ڈیبیٹ میں ڈلنا ہی ہوں پیار سے ہی کہہ رہے ہیں ہماری ہے پہلے آپ بھی ہماری تھے آپ الگ ہو گئے آپ بھی تو ہماری تھے یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے میرے بھائی میرے بھائی ایک اور ڈیبیٹ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پی او کے بھی تو ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں سن تو لیجئے بھائی there is no Indian administered Balochistan there is only the Balochistan that exists in Pakistan so it's not the answer to آپ ہم سے پوچھئے پاکستانی کشمیر کے بارے میں اور ہم آپ کو خالستان یا ناغالینڈ کے بارے میں بتانا شروع کرنے so I think کشمیر accept کر لیجئے کہ ہے نا ہمارے پاس لے لیجئے بشک لینا ہے تو اس سے gun کر لیں پاکستانی کشمیر میں تو آپ نے چناووں میں دھاندی کری آروپ لگا رہے ہیں لوگ نواز شریف پر کہ ان کی پارٹی نے گربر کری اب کیا بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کو پاس فیکشہ فیلس پورے نہیں ہے یا پھر آپ نے اپنے میرے بھائی میری جار میرے دوست میرے بھائی آنکھیں بند کرنے سے اندھیرہ نہیں ہوتا میرے بھائی ذرا سن لیجئے دیکھیں میں ایموشنل نہیں ہوں گا مہموشنل نہیں ہونا چاہتا ہے اس بارے میں ڈاندلی لیک اوف گونننٹ ٹیررزم یہ تو پورے پاکستان کا ایشو ہے یہ انڈیا کا بھی ایشو ہے یہ بات ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ دیرزن آرمی جس نے وہاں پہ گرفیو نافت کیا ہے دیکھیں 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 بلوچستان آلسو بلوچستان آلسو بلوچستان آلسو میں نے ویڈیو بنائیے کشمیر کے اندر بھارت آمن لے کے آرہا ہے بھارت وہاں پہ وشش پاکیج دے رہا ہے آپ نے بلوچستان میں کون تا پاکیج دیا ہے اب کیا بات کر رہے ہیں پاکستان نے کون تا پاکیج دیا ہے آپ وہ بات کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا اگر آپ پاکستان کے آرٹسٹ ہیں آپ پاکستان میں اداکاری کرئے یہ کشمیر کے وشش پر آپ کو کیا بولنے کی ضرورت ہے میرے بھائی میں آپ پاکستان کا ٹیمپرمنٹ بتا دوں اگر بلوچستان کے اندر وہاں سو دن کا کرفیو پاکستان آرمی نے لگایا ہوتا ہزاروں پلٹ وکٹمز ہوتے اور اتنے لوگ مرتے پاکستانی آرٹس یا پاکستانی قوم اس کے بارے میں بھی آباز ہوتا تھیں اگر وہاں پہ ہزاروں کے مجھنے کتھے ہو میرے بھائی ایک آخری بات اس کے بعد میں آپ کے سٹوڈیو پہنچ گیا ہوں میں پھر آپ سے آنکرین آتا ہوں میرے بھائی ابھیجیت کے پاس جانے سے پہلے ایک بات ایک بات میری سمجھے آپ کائنڈلی وہ ویڈیوز دیکھئے جو میں نے اپلوڈ کیا ہے جو پورے انٹرنیٹ پہ ہیں وہ ہزاروں ہزاروں لوگ ہیں آپ کیا مجھے بیٹھ کی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سارے ہزاروں کے ہزاروں لوگ کیا پاکستانی ٹیررزس ہیں اس کو پلیز ایک ہومن ایشو کے طور پر ایک دفعہ دیکھئے تو صحیح میں ہومن ایشو پہ دیکھ رہا ہوں دیکھئے آپ اس کشمیر کی بات کر رہے ہیں جس کو ہمارا ملک بہت پیار کرتے اور ہمارا ملک وہاں پہ پیار بانٹتا ہے ہمارے اور آپ کے ملک میں زمین آسمان کا فرق ہے اس بات کو آپ کو ریلائز کرنا پڑے گا دیکھئے ہمارے لوگ تلتر ہیں ہمارے اتانہ شاہی نہیں ہوتی ہمارے کوئی آرمی جنرل پردھان منتری کو سائیڈ لائن نہیں کر سکتا یہ تو بات ہی اور چل گئی ہے سر آپ ہیر می آؤ ٹو نائٹ سر سر وہ دفرنس یہ ہے ہم آپ کے کلاکاروں کو اپنے ملک پہ بلاتے ہیں اور ان کو کام دیتے ہیں میں آپ سے اپنے نام پوچھا ہوں یہ ڈفرنس ہے آپ کے آپ پر میں تو کوئی اور بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ تو کوئی اور بات کر رہے ہیں میں کوئی اور بات کر رہا ہوں کشمیر ایشو الگ ہے ہمارے پولٹیکل ایشوز الگ ہیں کشمیر کی تو بات آپ چلے گئے ہیں کہ یہ آرمی یہ کرتی ہے پاکستان میں یہ ایشوز ہیں ابھیجیت میں آر پار اور میرے ساتھ موجود ہیں اس سمیں ہمجھالی عباسی پاکستانی ایکٹر اور ایجیت بھٹا چاہ رہے ہیں میں سیدھا ان کا رکھ کرتا ہوں ہمجھالی عباسی کا عباسی صاحب آپ بریک سے پہلے فول لائن پر تھے اب آپ ٹیلی ویژن سٹوڈیوز میں ہیں میں ایک ہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ پاکستان کے بہت فیموس ایکٹر ہیں آپ نے جو ویڈیو ریلیز کرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہی ویڈیو آپ بلوچستان پر بناتے تو آپ کا ملک آپ سے زیادہ خوش ہوتا ابھی آپ آتک وازیوں کو خوش کر رہے ہیں آئی ایس آئی کو خوش کر رہے ہیں لیکن آپ بلوچستان پر اگر ویڈیو بناتے تو اپنے ملک کو زیادہ خوش کرتے وہاں کے لوگوں میں زیادہ لوگ پریہ ہوتے امیش اگر اگر بلوچستان کے اندر سو دن کا کرفیو ہوتا اگر وہاں پہ پیلٹ وکٹمز ہوتے اگر وہاں پہ سکسٹین نائن یئرز سے ایک ایشو چل رہا ہوتا اگر وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکھٹے ہو کر پروٹیسٹ کر رہے ہوتے جناب تو یقینا ہم ان کے لیے بھی ویڈیو بناتے جناب جناب لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ایسا کچھ نہیں ہو رہا کرفیو ہے وہاں تو نائنٹین فورٹین نائن سے کرفیو ہے کون سا کرفیو ہے کوئی کرفیو نہیں ہے وہاں پہ آپ پلیز آ کے دیکھ لیجئے کوئٹا کوئی کرفیو نہیں ہے وہاں پہ دیکھیں باسے وہاں بمباری کری جا رہی ہے وہاں لوگوں کو مارا جارا وہاں نہیں بمباری ہو رہی وہ سیکٹیرین وائلنس ہے وہ ٹیررزم ہے میرے بھائی وہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے ہم سب اس کو از پاکستانیز کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان ٹیررزم کے خلاف ایک وارڈ لڑا ہے ایک سپریٹ اشیو ہے برامداد بکتی کیوں گئے ہوئے ہیں وہاں سے وہاں کے فارمر سیم کے پوتے بھانے ہوئے ہیں برامداد بکتی کے پیچھے دیکھیں آپ اپنی ایک آنگ بند کرنا چاہتے ہیں ایک آنگ کھولی رکھنا چاہتے ہیں آنکھیں بند کرنے سے اندھیرہ نہیں ہوتا اور آنکھیں کھولنے سے سویرہ نہیں ہوتا اچھا اچھا اب میری بات سنو ایک آب مجھے بات نہیں آپ کے ایکٹر ہندوستان آتے ہیں کام کرنے کے لیے آتے ہیں نہیں آتے ہیں آپ کے ایکٹرز کو یہاں پر نسیل الدین شاہ اور اومپوری پاکستان بھی آتے ہیں ہم تو ابھی بھی ان کو welcome کریں گے وہ سوڑفہ ہیں اب بھارتی فلم انڈسٹری اور پاکستانی فلم انڈسٹری میں کمپیرزن کریں گے تو یہ اونٹھ اور جیرے کا کمپیرزن ہو جائے گا اگریڈ ہم تو بولی وڈ دیکھ دے کہ پیدا بڑے ہوئے ہیں میرے بھائی ہم لوگ تو اپنی انڈسٹری ڈیویلپ کر رہے ہیں یہ تو اگریڈ کر رہا ہوں میں آپ سے آپ کی بہت اچھی فلمیں ہوتی ہیں ابھی یہ آپ کی میری فیوریٹ فلم ہے پی کے جو ریلیز ہوئی تھی دیکھیں لیٹس کیپ دے انڈین پاکستانی نیشنلزم کے سنٹیمنٹس اوے فرم دو کانفلٹ جو اگزسٹ کرتا ہے میرے بھائی میری پر آپ کشمیر پر بیاند دیں گے وہ نیشنلزم کے سنٹیمنٹ ہے ہمارے پاس آدھا کشمیر نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس آدھا کشمیر نہیں ہے مظفرہ بھائی ابھیجیت 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 will respond from indian side now ابھیجیت دیکھیں میرے بھائی میرے بھائی آپ لوگ بہت ڈیپلومیٹیکلی انڈ ہپوکریٹیکلی بہت کام کرتے ہو بہت اچھی باتیں آپ لوگ کی جو میٹھی زبان ہے نا یہی ہم لوگوں مار دیتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ بلکل دل سے یہ بات کر رہے ہو یہ بلکل یہ سامنے آیا ہے کشمیر کا بولے کے آپ کے مسٹر بگتی is good friend of mine without knowing کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن بگتی میرا بہت اچھا دوست ہے ابھی یہاں پہ ختم ہوگا we will call لیکن میں نے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے دیش میں کیا پروبلم ہے آپ کے یا تو بلوچستان میں کیا پروبلم ہے irrespective of those matters لیکن اچھے دوست ہیں آپ بھی میرے اچھے دوست ہیں لیکن ایک چیز بتائیے کہ یہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ human value کو رکھئے ہمارے as a human ہم لوگ دوست بن جائیں وہ تو صرف ہماری طرف سے ہو رہا ہے آپ کی طرف سے تو ہوتا ہی نہیں ہے آپ مٹھائی کھانے بھی دھر آتے ہو واپس جا کے وہاں پہ جا کے پتھر مارتے ہو ہماری سینہ پہ پھر وہاں جا کے ہمارے کو گولی مارتے ہو پھر 2611 کو کساب کو بھیج دیتے ہو کارگل میٹے کر دیتے ہو مطلب آپ لوگ یہاں پہ ملائی بھی کھاؤ گے اور وہاں جا کے ہمیں گالی بھی دو گے تو یہ کس طرح کی بات ہوئی یہ آپ کہ ہم لوگ وہاں پہ بھی جا کے آپ لوگ سے ابھی جید ابھی جید یہ بانسائلٹ ہے آپ کو ریلیشن کی زورت آپ کو ہے بہت ہی پیار سے دیکھیں ہم نہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایک ٹائم پر ڈسکاس کرنا چاہتے ہیں ہم بلوچستان بھی ڈسکاس کرنا چاہتے ہیں ہم ٹیریزم بھی ڈسکاس ہم کشمیر بھی ڈسکاس ہم ایک چیز پر فوکس نہیں کر رہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈیبیٹ کا دیکھیں اگر کساب تھا یا پتھان کورٹ تھا تو یہاں پر بھی کلبھوشن یادو ہے یہاں پر بھی روہ اپریٹ کر رہی ہے وہ پروکسی وارز چل رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ ایڈ فالٹ ہیں یا ہم ایڈ فالٹ ہیں ہم آرٹسٹ ہیں نا let's stay away from this because وہ دونوں کے درمیان چل رہی ہے پروکسی وار آپ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں let's not discuss that let's discuss کشمیر جو آدھا ہمارے پاس ہے آدھا آپ کے پاس ہے آپ والے کشمیر میں کرفیو بھی لگتے ہیں پلٹ گن وکٹمز بھی ہوتے ہیں یار اس کا آپ رپلائے دے تو بلوچستان آپ کے خالستان کا جو لیڈر ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے لیکن میں کبھی بات نہیں کروں گا I think it's very unethical immoral of me to talk about خالستان which is India's اباسی آپ کلاکار ہیں سن تو لیں کشمیر کی بات تو بولی نہیں کشمیر تو ہمیشہ مارا ہے کشمیر تو ہمیشہ ہمارا ہے دیکھیں کشمیر آپ کا ہے یا ہمارا ہے میں اس ڈیبیٹ سے بھی باہر نکل رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس کو as a human issue دیکھیں جب اس کے as a human aspect بات کرتے ہیں تو آپ بہت ہی moral بات ہے کہ بلوچستان میں بات کرتے ہیں میرے موہ سے آپ نے کبھی خالستان سنا ہے میرے موہ سے آپ نے کبھی سنا ہے کہ میرا بڑا اچھا دوست ہے یہ امریکہ میں خالستان کے لیڈر ہے اب آباسی صاحب اب آباسی صاحب اب hear me out دیکھیں خالستان 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 hold on hold on ابی جی روز جو یہ سکول جلائے جا رہے روز سکول جلائے جا رہے آرمی پہ پتھراؤ کر جا جا رہا تو یہ کون کر رہا ہے تو پیلٹ گنز نہیں چلائیں گے تو کیا کر رہا ہے اب ابی جید ابی جید hold on میں آپ سے آباسی صاحب آپ میرے ساتھ ایک بات کہہ دیجے آپ میرے ساتھ ایک بات کہہ دیجے ایک دیفگن بھائی ایک بات کہہ دیجے کہ جتنے وہ ہزاروں ہزاروں ہنڈرڈز آف تھاؤزنز آف پیپل اور عورتیں جن کی میں نے ویڈیوز پوسٹ کی ہیں آپ پلیز دیکھیں آئیں آج آپ میرے ساتھ کہہ دیں کہ وہ سارے دہشت گرم ہیں less than say it نہیں نہیں آپ نے حمجہ علی آپ نے بڑی سیف لی نہیں نہیں I want to come back to خالستان آپ نے بڑی سیف لی بلوچستان کو خالستان میں convert کر دیا آپ کو پتہ ہے جس کو آپ خالستان کہتے ہیں وہ پنجاب ہے اور اس پنجاب میں امن چین شک شانتی ہے پروگرس ہے وہاں پر ایک elected government ہے میں اب اب سنیے اب اب سنیے دیکھیں بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ جنو سائید ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں آپ کے نکالی جا رہی ہے بچوں کمارا جا رہا ہے عورتوں کمارا جا رہا ہے پرمی پبلک سکول پشاوت میں تھا میرے بھائی کوئٹا میں تو نہیں تھا پوائنٹ نوبر 2 دیکھیں عباسی صاحب آپ کی میں نے بات سنی پوری اچھے سنی آپ نے دو منٹ بولا آپ کی دو منٹ بات سنیے اب آپ سنیے ایک منٹ تو سنیے آپ سچائی کو آپ بات کر رہے ہیں کشمیر کی کشمیر میں elected government ہے کشمیر کی شتیتی آپ جانتے ہیں کیسے ہیں آپ وہاں آپ کی سرکار آپ کی آرمی آپ کی آئے ایس آئی وہاں دہشتگرد بھیجتی ہے اور موک ہی کھاتی ہے موک ہی کھاتی ہے وہاں پہ سکول جرانے کے پیچھے کارن ہے وہاں کے لوگ دہشتگرد بنے کشمیر میں ہم امن چین چاہتے ہیں اور وہاں پر development چاہتے ہیں نوکریہ چاہتے ہیں آپ کے لوگ کشمیر میں گولی دینا چاہتے ہیں ہمارے لوگ کشمیر میں پین اور کمپیوٹر دینا چاہتے ہیں that is the difference اور آپ بات کرتے ہیں پی اوکے کی پی اوکے کی سکتی تو یہ ہے وہاں نواز شریف کے کھلاف نارے لگتے ہیں کہ آپ نے چنانو میں دھانگ لی کری ہے بلوچستان کیا بات کرتے ہیں بلوچستان میں پاکستانی سرکار کو مردہ بات کہا جاتا ہے دیکھیں پرسکتی الگ الگ ہے دونوں ملکوں کی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کلا کے اندر boundary نہیں ہوتی لیکن یہ کشمیر پر میسیز دیکھ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں what you want to prove کیونکہ آپ کے کلاکار یہاں پر آکے کام لیتے ہیں اب کیونکہ بھارت میں آپ کے کلاکاروں کو accept کرنا سرکار نے نہیں لوگوں نے accept کرنا بند کر دیا ہے کیا اس کا بدلہ بھندوستانی جنتہ سے لے رہے ہیں کہ ہم کشمیر کی بات کو چھیڑیں گے یہ آپ کے سٹائل کا بدلہ مانا جائے یا پھر آپ کی چھوٹی سوچ مانی جائے دیوگن دیکھو دو باتیں یار دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ I don't blame you or your guest for speaking from the Indian nationalist point of view کیونکہ unfortunately ہمارے national sentiments اتنے strong ہو گئے ہیں کہ ہم ایک چیز کو neutrally دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا وہ ہمارے پاس بھی اس کے جواب ہیں لیکن میں وہ دینا نہیں چاہتا because وہ بات میرے لیے important ہے نہیں point صرف اتنا اور جہاں تک آپ نے بولی ووڈ کی بات کی یار یہ آپ نے بڑا غلط کیا آپ کے لوگوں نے آپ کے لوگ چاہتے ہیں دیکھنا وہ کوئی شیف سینہ اور ایمینس ٹائپ گروپس ہیں انہوں نے وہاں پہ خپ مچائی ہوئی ہے اور یہ غلط ہے آپ نے آٹ بین کر کے کرکٹ بین کر کے چلی آپ شیف سینہ کو چھوڑیے نا ایمینس شیف سینہ کو چھوڑیے دیوگن آپ کے ملک کی بات کرتا ہوں یار اچھا سن لو نا دیکھو آپ نے بولا مجھے بھی بولا جی جی چالیس سیکنڈ لیجے بولیے تیس چالیس سیکنڈ لیجے اپنی بات کمٹیٹ کریا تیس چالیس سیکنڈ جہاں تک کشمیر کا ایشو ہے دیکھیں وہ ہمارا سٹینڈ ہے آپ کا سٹینڈ ہے میں ایک ہیومن سٹینڈ سے بات کر رہا ہوں آپ انڈین نیشنل سٹینڈ سے بات کر رہے ہیں which is understandable you are an انڈین دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے آٹ بین کیا ہے بولی وڈ نے پاکستانیوں کو بین کیا ہے یہ بالکل اچھا کام نہیں کیا آپ نے کرکٹ بین کیا یہ اچھا کام نہیں کیا یار نہیں نہیں میں آپ کی پین کو سمجھ سکتا ہوں میں نے تو ویسے بھی دیکھو میری بات سکتا ہوں ایک بات بتائیے اوری ہوگا ایز اریاکشن ایز اریاکشن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو اسی کا ریاکشن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں گلیڈ you are accepting it tonight i am glad i am glad میں کہہ رہا ہوں ایز اریاکشن میری بات تو سننے ہیں جب بولی وڈ نے آپ کے کلاکاروں کو منا کرا اس کے بدلے میں آپ نے یہ ویڈیو نکالا ہے یہ آپ accept کر رہے بات کیا میں نہیں کر رہا accept میں تو کوئی اور بات کر رہا ہوں اوکے 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 ایز اریاکشن اس وقت میری بات پوری ہو میں حمزہ ایز اریاکشن ابھی جید کچھ کہنا چاہتے ہیں ابھی جید ابھی جید ابھی جید آپ ریاکشن کو تو سن لو آپ نے ریاکشن کو مسکوٹ کیا میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ایز اریاکشن ابھی جید بھائی ابھی جید بھائی ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے میں آپ کی طرف سہی بھو میں آپ کی طرف میں مجھے مسکوٹ کر دیا مجھے let me correct him before it becomes part of the record let me correct it as a reaction to the Bollywood کا جو آپ بین کر رہے ہیں cricket بین کر رہے ہیں as a reaction میں یہ کہہ رہا ہوں کہ we as people of Pakistan ہم اور چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ ہمارے پاس آئیں ہم ان کو اور پیار دیں گے because ہم دونوں چیزوں کو confuse نہیں کرتے ہم گھر آئے آرٹس کو اور مہمانوں کو بین کر کے نہیں بھیجتے there is a difference میں تو invite کرتا ہوں please آئیے کرکٹ کھیلیے نسیر و انشاہ صاحب آئے حمزہ حمزہ میرے بھائی حمزہ میرے بھائی پاکستان نیڈ آس we don't نیڈ پاکستان آپ ہمارے وڈی نیڈ نیڈ ایچہ در ہمارے بولی وڈ کے آج آپ کو بولی وڈ نے بین نہیں کیا ہے گورنمنٹ نے بین نہیں کیا ہے بیسیکلی we don't نیڈ یو you نیڈ آس اگر آپ ایک ٹی وی کیمرا کو اگر آپ ایک ہمسائے come to the fact come to the reality you need us you need india you need indian platform you need indian you don't need ڈی ایچہ دکان بند کیے آرٹ کو بند نہیں کیا آرٹ تو آپ بہت سپیریر ہیں میرے گانے تو پاکستان ہر گھر پر سنا جاتا ہے ہم کو کس نے بین سور کیا لیکن سنیے آپ دنیا کی سپر پاور ہیں آپ بہت آلہ ہیں لیکن اس کا کشمیر سے تعلق ہم نے وہ بند کیا آرٹ بند نہیں کیا میری وائف ابھی بھی آپ لوگ سیریل گھر پہ دیکھتی ہے ایسا نہیں ہے میرے گھر پہ آپ لوگ سیریل دیکھا جاتا ہے لیکن آپ لوگ ہککا پانی ہم نے بند کیا ہمارے ٹوٹل ہمارے ٹوٹل کو دو یا ٹن ایک ایک بولیوڈ سے ہککا پانی بند ہونا ہمارے دو تین ایکٹر سے بولیوڈ آئے تھے ایسے تو نہیں تھا کہ سارے کے سارے اٹھ کے آگئے تھے آپ نے ان کو واپس بہی دیا ہککا پانی بند کر دی دو تین ایکٹر سے مرے بھائی میں مان لیا آپ ان کو کیا دیں گے حمزہ بھائی بولیوڈ ایکٹر لوگ آئے ہوں گے حمزہ ہمارے دیتے آپ کیا دے سکتے ہو حمزہ تیس سیکن آپ کے بات میں بریک کیلئے پھر جانا ہے میرے میرے بھائی میٹھی نہیں میٹھی نہیں کشمیر پہ بھی ہومن سٹینڈر دیکھیں بات سنیں آپ اس بات پہ ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم اتنا آلہ ہیں ہم بہت بڑے ہیں کشمیر کی بات کر رہے بار بار دیکھیں کشمیر میں بات کر لی جواب بھی مل گیا ابھی جیت ابھی جیت حمزہ میرا ایک سوال ہے کشمیر میں کافی بات کر لیا آپ نے آپ کا ویڈیو آیا آپ کو لگا کشمیر پہ ویڈیو ریلیس کرنا چاہیے پاکستانی کافی ایکٹرز کو لگا کشمیر پہ ویڈیو ریلیس کرنا چاہیے وی سٹینڈ ویڈ کشمیر کر کے آپ نے ویڈیو ریلیس کرا اسامہ بن لادن آپ کے ملک میں پکڑا گیا تھا امریکہ نے آپ پکڑا جانا چاہیے اسامہ بن لادن پکڑا گیا تھا کیا آپ نے کوئی ویڈیو ریلیس کرا تھا اسامہ بن لادن ہمارے ملک میں کیسے آیا کیا اس کے خلاف ویڈیو تھا we are ashamed what happened in پاکستان we are ashamed for اسامہ بن لادن سن لیجے گا اسامہ بن لادن کے ساتھ پاکستان میں کوئی نہیں کھڑا بائید اگر پاکستان چکر لگے اپتہ بات جائیے گا وہ بنا دیا ہے ایک منیومنٹ ٹائپ بنا دیا ہے وہ پاکستان پاکستان ڈینامکس بہت فرق انڈیا سے پاکستان بہت فرق انڈیا سے اسامہ نہیں وہ بن گیا تھیم پارک نہیں ہوتا دنیا کا سب سے بڑا دہشت پکڑ آیا اسامہ بیڈیو 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 اگر پابلو اسکو بار ممبئی سے پکڑا جاتا ممبئی میں بھی بتاتے ہو یہاں پابلو اسکو بار پکڑا گیا تھا دہ کمپلیت ڈیفرن ڈیفرن پاکستان کی بہت فرق ہیسٹری ہے جی ڈیفرم انڈیا وی موسیقی